آج کی جو نشست ہے بطل عریت پیر طریقت پیر سید صادق حسین شاہ عادل صحابی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہاں سالہ نور سے آپ کے والد اگرامی محبوب المشائخ حضرت پیر سید محبوب علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ غصر زمان حضرت پیر سید صادق حسین شاہ صحابی رحمت اللہ تعالیٰ اور باگ کی بہت ہی محبت اور شفقت اور اس باگ کی رونک بڑی پیاری شخصیت جناب پیر سید صداق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہ کابر کے فیوز و برکات کو جاری رکھے جس رنگ میں آج کی محفل نواسہ رسول کی یاد میں ہوئی ہے اور جاری ہے ہر ایک آنکھ نم بھی ہے ہر دل بیدار بھی ہے دماغ کے اندر بھی اجالیں یہ لذتیں اور یہ قیفیت ساری زندگی قائم اور دائم رہے پیر صاحب صحابہ شریف نے جو گفتگو فرمائی ہے بالخصوص خارجیت اور ناصبیت کے جو اس وقت فتنے ہیں اور وہ بنیادی حقائد پر عمل آور رہے ہیں میں سمجھتا ہوں دو نظریات ہیں آج دنیا میں ایک نظریہ حسین ہے اور ایک نظریہ یزید ہے اب تو پیر صاحب دیو بندی بریلوی کی جنگ بھی مجھے ختم نظر آتی ہے چونکہ یہ جو ایک طرز کے لوگ ہیں فکر یزید رکھنے والے یہ ہمارے اندر بھی ہم نے بھی بگلوں میں بڑے بڑے یزید پالے ہوئے تو فکر یزید سے بتنے کی ضرورت ہے اور اس کو مسترد کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے عصے کا کام اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے وقت میں کرنا چاہیے نہ طاقت کو دینا چاہیے نہ کسرت کو حسین کے مقابلے میں ہزاروں تھے اور آپ تعداد میں تو کم تھے لیکن حق کو اللہ نے قیامت تک بکا آتا کی تو فکرِ حسین جو ہے یہ زندگی کا اساسہ ہے یہ زندگی کا میشن ہے میں اس موقع پر امامِ عالی مقام کی وہ بات جو آپ نے کربلا کی میدان میں آخری کی اور پھر آپ شہید ہو گئے جو پیر صاحب نے گفتگو کیا ہے تاریخِ ازادی کشمیر کے والے سے عقیدے کے والے سے صحبہ شریف نے ہمیشہ رہیست کے مسلمانوں کی قیادت کی اور رہنمائی کی اور امت میں اس پر لبائی کہا تمہیں تمام اہلِ باغ اور اہلِ کشمیر کے علماء اور مشاہد کی طرف سے اور عوام کی طرف سے جو پیر صاحب کی جتنی بھی گفتگو اور علانات ہیں ہم اس پر لبائی کہتے ہیں انشاءاللہ ہم سارے اسی عقیدے کے پر چلنے والے اور اس پر حاضر ہیں کیا خیال آپ سب کا پیر صاحب کے جن مریدوں نے خوبصورت یہ مزار بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور باغ شہر کا جو خوبصورت نقشہ اس وقت آپ باہر سے یا کسی بھی پارڈ سے انچائی سے دیکھیں تو آپ کو باغ شہر کی سب سے خوبصورت جو مرکز اور جگہ نظر آتی ہے وہ جانوں میں سب گلدار عبیب فرقانیہ غوصیہ کا گمبت ہے جو باغ شہر کی میں سمجھتا ہوں کہ پہچان ہے تو جس طرح یہ مرکز ترکی مسجد فرقانیہ غوصیہ اور دیگر مرکز و اویلی میں ہوں باغ میں کھلانے میں یا جہا جہا تو پیر صاحب کی سرپرستی میں رما دوا ہیں اندروں نے ملک اور پیروں نے ملک جو وابستگان ہیں اور پیر صاحب کے برادران اور ان کے عجزہ اقربہ اور سٹاف مارانوں سے یہ مطالبہ رکھوزارش ہوگی کہ اس کام میں وہ مزید اپنا کردار ادا کریں تاکہ جو بنیادی مشن ہے وہ جاری اور ساری رہے ابھی کاریس صاحب بھی دستار بندی کی بات کر رہے ہیں اور یہ قرآن کی تعلیم اور دین کی اشارت یہ ان مراکز کا بنیادی کام ہے امام علی نقام نے اس پورے سفر میں مدینہ منورہ سے کربلا تک جو بنیادی قوم کو جس طرف متوجہ کیا حضرت آپ نے جو آئے موبائلہ ہے یا آئے تطھیر ہے یا بالخصوص آئے آئے موبائلہ کے جو مناظر ہیں اور جنتی صحابی ہیں سعید بن عبی بقاس رضی اللہ عنہ وہ خود کہتے ہیں کہ جب حضور باہر نکل رہے تھے اور یہ پہنچوں شخصیات یہ چاروں آپ کے ساتھ تھیں امام حسن مجتبہ حسین شہید کربلا مولا کائنات اور حضرت سیدت بن عصہ تو آئے موبائلہ کا جو مرلہ ہے آپ کہتے ہیں سرکار یہ دعا فرما رہے تھے اللہمہ ہا اولائی و اہلو بائیتی یعنی انہی کے لئے فرما رہے تھے کہ یہ ہیں میرے اہلو بائیت تو جس طرح توحید کی رسالت کی قرآن کی کہ یہ وہی خدا ہے گوا بنے ہیں مولا حسین کا جو خطبہ ہے پورے اس سفر میں میں بس اس کے دو تین جملے آپ کے سامنے حد کرتا ہوں کہ آپ نے جو آخری خطاب کیا تھا اس میں آپ نے دوانگے دوہل کہا تھا کہ مجھے دیکھو میں کان ہو اور بڑے زبدس انداز میں کہا تھا اپنا تعرف کر آیا تھا اور جملے یہ تھے کہ والدی شمسن و امی قمرن آپ نے نے کہا تھا کہ والدی شمسن و امی قمرن میں سرج کا بیٹا ہوں میں چاند کا بیٹا ہوں یعنی میرا باپ علی سرج ہے اور میری ماں فاطمہ چاند ہے میں ستارہ ہوں ان دونوں کا چاند اور سرج کا اور جو اگلے جملے ہیں کوئی جواب نہیں اس کا دے سکتا آپ نے للکار کر کہا تھا تمام مخلوق کو خطاب کیا تھا اور کیا استقام اور کیا جلوہ بھادری تھی مولا حسین کی کہ اتنی قربانیوں کے باوجود آپ جلوہ سے کہہ رہے ہیں ملہ ہو جدن کا جدی فی الورا کہ تمام مخلوق میں جو میرا نانا ہے میری جد ہے کیا اس طرح کا نانا کسی کا ہے کسی کی جد ہے جس کا منواسہ ہوں اور اگلے جملے یہ تھے اما کو امی فی جمیس سقلان کے کہ تمام جنوں انسوں خاطب کر کے کہتا ہوں کہ جنوں کو دیکھو یا انسوں انسوں کو فرشوں یا عرشیوں کو کہ میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں اور جو آخر جملے تھے آپ کے اس رجز کے حازم العبطال فی ہائی جانہی یوم بدرن و اوحدن و حنائنی اے یزیدیو برا اپنے پشلوں کے احوال چک کر دینا ہوں میں اسی کا لخت جگر ہوں کہ جس میں حق کی بقا کے لیے بدرن میں تلوار چلائی تھی خندق میں جہور دکھائی تھی ہنائن میں اپنی طاقت دکھائی تھی اور آہد میں ہر ایک خصوے میں میں علی کا لخت جگر ہوں جس میں ہر ایک کشمال اسلام کو لگر کے رکھ دیا ہے اور اسلام کو بقا پھر کر رکھ دی ہے و آخر دعوانہ الحمدللہ